بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرم ناظرین پچھلے ہفتے عقیقے کے ایک فنکشن میں جانے کا اتفاق ہوا بچے کے ولدین نے سجاوٹ سے لے کر کھانے تک انتہائی شاندار انتظامات کیے ہوئے تھے فنکشن میں نامور سنگر کو بھی مدو کیا گیا تھا جو کہ اپنے گانوں سے لوگوں کو محضوظ کر رہے تھے اور فنکشن میں شریک افراد اس سے بھرپور لطف اٹھا رہے تھے جس ٹیبل پر میں موجود تھا وہاں دیگر افراد بھی موجود تھے جنہوں نے خوبصورت لباس زیبتن کیے ہوئے تھے اور فنکشن کی سجاوٹ اور کھانے کی تعریف کیے جا رہے تھے اسی اتنا میں ویٹر نے چائے پیش کرنا شروع کر دی جو کہ باقی تمام کھانوں کی طرح ذیکے دار تھی میرے ساتھ والی کرسی پر براجمان صاحب کہنے لگے ہمیں جن کپ میں چائے دی جا رہی ہے یہ صاف نہیں ہے اور یہ کپ کافی وزنی بھی ہیں اس صاحب کی یہ الفاظ سن کر باقی لوگ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے فنکشن سے واپسے کے بعد کافی دیر تک میں اس صاحب کی رویے پر سوچ رہا تھا جو تقریب کے بہترین انتظامات اور عمد کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ کر فقط پیالی کے بھاری پن کو دیکھ رہا تھا دراصل ہمیں اپنے اردگر ایسے بے شمار افراد نظر آتے ہیں جن کو معاشرے میں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی اور وہ زمانے سے ہمیشہ شاکی نظر آتے ہیں ایسے افراد دوسروں کی شخصیت اور کاموں میں ہر وقت نقائس نکالتے ہیں اور ان کے خلاف محاذ رائی کرتے ہی رہتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی عدیب اچھی تحاریر کی وجہ سے پسند کیا جانے لگتا ہے تو دوسرے عدیب اس کی باقی تمام قابلیت کو چھوڑ کر ایک معمولی غلطی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور بے جا تنقید کے ساتھ ساتھ اس کو نیچہ دکھانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں ایسے روئیوں کا دائرہ کار تمام شبہ زندگی پر محیط ہے ایسے افراد کو دیکھ کر مجھے اشفاق احمد صاحب یاد آتے ہیں جو کہ اپنی کتاب زاویہ میں فرماتے ہیں جب وہ بہر سے پڑھ کر آئے تو ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا پوتر اشفاق بہر سے پڑھ کر آئے ہو تو وہاں سے کیا سیکھا اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بابا جی کو ایسی بات بتاؤں کہ وہ حیران ہو جائیں تو میں نے کہا بابا جی مکھی کی چھانسی آنکھیں ہوتی ہیں اور ہر آنکھ میں کئی عجزے ہوتے ہیں بابا جی کے جواب نے مجھے حیران کر دیا کہا بیٹا ایسی آنکھوں کا کیا فیدہ جو پھر بھی بیٹھتی گندگی پر ہے بابا جی کی اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا ہم بھی وہی مکھی تو نہیں جو صاف چیزوں کے بجائے گندگی پر بیٹھتی ہے کیا ہم وہ انسان تو نہیں جو لوگوں کی ایچھائیوں کو دیکھنے کے بجائے ان کی خامیوں پر توجہ دیتے ہیں مدرمہ درین مکھی بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ جو گندگی پر بیٹھتی ہے اور دوسری شہد کی مکھی جو دوسروں کے فیدے کے لیے کام کرتی ہے اور صرف پھولوں اور اس کے رس پر توجہ دیتی ہے ہر انسان کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے اگر ہر کوئی اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرے تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی سکون اور خوشی کا باعث ہوگا انسان کو چاہیے دوسروں کی زندگی میں شہد کی مکھی کا کردار ادا کرے جو کہ انتھک محنت کر کے انسانوں کو شہد جیسی نعمت مہیا کرتی ہے نہ کہ دوسری مکھی جو چھانسی آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی گندگی پر بیٹھتی ہے مطلعہ دین دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی اور اس زندگی کی صحیح سمجھ اتا فرمائے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کی اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ